موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم قیسر بخاری پروگرام احکام شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح بہت شکر گزار ہیں آگ میں باعمل جناب مرانہ سید فیدہ حسین بخاری صاحب کے کہ ہمیشہ وہ اپنی مصرفیت کے باوجود ٹائم نکالتے ہیں اور ہم مل کر آپ کی خدمت میں یہ پروگرام جو ہے احکام شریعت یہ پیش کرتے ہیں کچھ ٹکنیکی مجوبہات کی بنا پہ کچھ حرصہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تو انشاءالہ آئندہ ہر بودھ کو یہ پروگرام جو ہے یہ نشر ہوگا تو اس میں ہمارا سشکرمی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس پروگرام کے آس پاس یا اس دن اگر کوئی خاص موقع ہو تو ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہمارا موضوع جاری ہے غسل سب سے پہلے ہم نے تقرید کا موضوع کیا پھر تحارت کا کیا تھا اس کے بعد پھر نماز کا اب غسل کا ہے تو کافی دو تین پروگرام اس پہ ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ پروگرام کے پھر دوسرے حصے میں ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے تو آج کیونکہ ستائیس رجب ہے بہت ہی مبارک دن ہے اس کو عید بیست بھی کہتے ہیں آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آج پہلی وحی نازل ہوئی یہ بہت ہی مبارک دن ہے اور ساری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی کبرا صاحب آپ کو تفسیرات بتائیں گے آج کے دن کی اور آج کی شب کے جو عمال ہیں وہ بھی انشاءاللہ بخاری صاحب آپ کو بتائیں گے یہ ماہ رجب جو ہے یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور خاص طور پہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو کچھ آپ سب لوگوں کے میرے بھی کچھ قضاء ہوتے ہیں تو آپ اگر اس مہینے میں یہ نیت قضاء کی نیت بھی کر رہے ہیں تو بہت زیادہ اس مہینے میں سواب ملتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ماہ شابان جو ہے مرزم کا مہینہ ہوگا برکتوں کا مہینہ ہے بہت زیادہ معصومین کی برکتوں کا مہینہ ہے اس کے بعد رمضان ہے جو کہ سراپہ رحمت و برکت ہے خاص طور پہ اس میں جو تا کراتے ہیں لیالات اور قدر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو پروردگار جو ہے وہ جیسے کہ آیا ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے تو یہ ایک آپ کو انسانٹیو ہوتے ہیں کہ چلو ایسے کرلو اس مہینے میں جیسے آج کی شب ہے اس کے عمال انجام دے لو میں اتنے گناہ معاف کر دوں گا اتنی بخشش کر دوں گا تو یہ ایک قسم کا وہ ترغیب دی جاتی ہے کہ چلو اگر تم نے زندگی میں کچھ معصیت کی ہے گناہ کی ہے کچھ حرام عمر کی ہے تو اگر ان تاریخوں میں ان دنوں میں چھوٹے چھوٹے عمل ہیں یہ کر کے تو آپ ان عذاب سے ان چیزوں سے آپ بڑھ سکتے ہیں تو میں ملتمس ہوں جناب بخاری صاحب سے کہ وہ آج کے دن کی جو اہمیت ہے اور تاریخی جو پس منظر ہے وہ بیان فرمائیں جی بہت شکریہ بخاری صاحب اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں عذاب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک اللذی خلق سبحان اللہ خلق الانسان من علک اقرا وربک الاکرم اللذی علما بالکلم علما الانسان ما لم یعلم سبحان محترم ناظرین آپ حبن السلام عرض کرتے ہیں آج کی رات جو ہے یہ ستائیس رجب کی رائت ہے اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس لیے یہ دن جو ہے اور یہ رات چکے رات اور دن کے مجموعے کو ہی ایک دن شمار کیا جاتا ہے تو یہ یوم مبعث بہت بڑی عید کا دن ہے یہ اس سے بڑی کوئی اور دین میں عید نہیں اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ جبرائیل جو ہے قرآن مجید کی یہ سورہ علق کی آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے ان آیات کو لے کر جبرائیل امین جو ہیں وہ آئے ہیں زمین پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں اور سورہ کی ابتدائی پانچ آیات کے بارے میں اکثر کا اتفاق ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات ہیں انہی آیات سے وہی کا آغاز ہوا ہے اگرچہ اس میں ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں جو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ وہ واقعا جو ہے عجیب و غریب ہے کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول کریم غارِ حیرہ میں تھے فرشتہ وحی نے آپ سے کہا ایک را پڑھئے پڑھو تو آپ نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوگا نہیں ہوں اس پر فرشتہ نے آپ کو پینچا یعنی اپنے دونوں ہاتھیں سے آپ کو بگل میں لیا اور پینچا یہاں تک کہ آپ کو قوت برداشت سے زیادہ عذیت ہوئی تین بار اسی طرح فرشتہ نے آپ اس کو پڑھنے کا کہا اور نفی میں جواب سن کر پھر آپ کو قوت برداشت سے زیادہ عذیت دی پھر کہا اکرا بسم رب اللہ خالق اور یہ جو پانچ آئیتی تو رسول پاک کانپتے لرزدے حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائے یعنی گھر آئے چونکہ گھر ایراد تو مکہ سے کچھ تین میل باہر ہے تو وہ تقریبا دوزار فٹ اونچی جگہ ہے وہ وہاں سے نیچے آئے گھر میں آئے بی بی ختیجہ کے پاس اور حضرت ختیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو حضرت حضرت ختیجہ کو یہ سارا واقعہ بیان کیا حضرت ختیجہ نے تسلی دی کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے خیر ہے نہ گبرائیں پھر حضرت ختیجہ آپ کو اپنے چچہ بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی ورکہ بن نوفل آپ کو باخبر کرتے ہیں کہ یہ نبوت ہے اور وحی کے بعد کی جو تفصیلات ہیں یہ برادان سنت کے ہاں یہ موجود ہیں لیکن یہ مقام تعجب ہے اس بات پر کہ جس پر وحی نازل ہو رہی ہے جو رسول ہے جو آخری نبی ہے اس کو معلوم نہیں ہے وہ درک نہیں کر سکے کہ یہ فرشتہ ہے اور مجھے تبلیغ کی ورقہ بن نوفل کو پتہ ہے تو آئمہ اہل بیت نے اس روایت کو مسترد فرمایا ہم بار بار اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ وحی کا تعلق ہوا سے خمسہ سے نہیں ہے بلکہ وحی قلب سے متعلق ہے یعنی رسول پاک کے این مرکز پر اترتی ہے جہاں شک و تردد کی کوئی گنجیش ہی نہیں ہے تو لہذا یہ وحی پہلی آئی اور اس میں ادھر کہا پڑھئے تو رسول پاک نے پڑھنا شروع کر دیا یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے اور جو وحی آئی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف تو اہل ارز پر اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا یعنی رحمت للعالمین پر ایک عظیم انسان ساز انقلاب جو ہے اس کے لئے وحی کا نزول شروع ہو گیا جس کی ابتدا اس حکم سے ہوئی کہ اکرہ تو پڑھئے تو یہ یہ جو کہا گیا اکرہ پڑھئے یہ لکیروں کی تحریر نہیں ہے بلکہ کائنات کا مطالعہ ہے کائنات کی کھلی ہوئی کتاب کا مطالعہ ہے اس کو پڑھنا ہے اس پڑھائی کی ابتدا اپنے پروردگار کے نام سے اور اس کتاب کا پہلا باب جو ہے اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا مطالعہ ہے اس کائنات کو پڑھنا ہے اور دوسرا باب اس کائنات کا وہ ہے جو کہ اس کائنات کے عظیم موجزہ یعنی انسان کی خلقت کی بات ہوئی اس میں کہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے جو بڑا صاحب اکرام ہے جس نے انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے تو انسان کی تخلیق کی بات ہے اس کی پڑھئے جس نے کلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی ہے علم سکھایا ہے تو اب دیکھئے رسول پاک کی وحی کا آغاز ہو رہا ہے وہ اہم ترین چیز انسان کے لئے پڑھنا سیکھنا علم حاصل کرنا تعلیم اس کو لینا اور پتہ چلا کہ رسالت رسول پاک کا جو عظیم عنوان ہے وہ ہے کراعت کتابت یعنی پڑھنا لکھنا انسان کی تعلیم و ترقی تہذیب و تمدن میں ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ہے تو اکرا پڑھا کس چیز کے پڑھنے کا حکم ہے بعض کے نظر قرآن پڑھنے کا حکم ہے بعض نے کہ یعنی تیری طرف جو رب کے نام سے پڑھئے تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن مجید کی تیرہ صورتوں کے پہلے آیا ہو ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے اور کہا گیا اپنے رب کے نام سے پڑھئے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنا ہوتا ہے اور وہ یہ ہمارے بھائیوں کے ہاں جو روایت ہے پیٹ چاک کی اور وہ صفائی کی وہ اسی کے ساتھ منصف ہے اسی واقعے کے ساتھ وہ میراج کے ساتھ اور وہ بات کی بات ہے یعنی اچھا وہ جو ہے حصر میں وہ تو اس سے بلکہ پہلے کی بھی بات ہے کہ حضرت حلیمہ سادیہ کے پاس تھے اور وہ چھوٹے تھے ابھی بچے تھے چاند سال کے پانچ سال کے چار سال کے تو اس وقت فرشتہ آیا اور دو فرشتی آئے اور حلیمہ سادیہ کا دوسرا کوئی بچہ ہے جس سے یہ روایت کہ اس ان کو اٹھا کے لے گئے اور ان کا اپریشن کیا تو ہمارے ہاں نہیں ہے اور اسی طرح پھر میراج کے جانے سے پہلے بھی اپریشن کیا ہمارے ہاں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ بھئی کوئی رسول پاک کے نوز بللہ کوئی جسم کے اندر یا دل کے پاس یا کوئی چیز ہو جس کو انہوں نے نکالنا ہو اور وہ انہوں نے نکالی تو کہا گیا اب اس میں ربک اللہ خلق اس مصبات کی سرات ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو دوسری بات یہ ہے کہ مشرقین کے نزدیک بھی اللہ خالق ہے یعنی جو مشرقین تھے مکہ کے وہ بھی اللہ ہی کو خالق سمجھتے تھے یہ تو افسوس ہے کہ آج کر کے جو نام نحاد مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن اور وہ پھر خالق کسی اور کو مانتے ہیں خالق وہی ہوتا ہے وہی رب ہے جو خالق ہے اور جو خالق ہے وہ رب ہے تو خلق الانسان من الک اس نے انسان کو خون کے لوتھرے سے پیدا کیا ہے تو فرمایا گیا اکرہ ورب بکل اکرم پڑھئیے آپ کا رب بڑا کریم سبحان اللذی علم بالکلم جس نے کلم کے ذریعے تعلیم دی علم الانسان معلم یعلم اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا تو اکرہ جو ہے اس میں دو دفعہ آیا اکرہ پڑھنے کی بات دو دفعہ آئی ہے اس سے پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے ورب بکل اکرم پڑھا آپ آپ کا رب بڑا فضل و کرم والا اس کی انائیتوں کی وجہ سے پڑھ لیں گے وہ ہر قدم آپ کی مدد کرے گا اللذی اللما بالکلم جس نے کلم کے ذریعے تعلیم دی انسان کے ذہن میں موجود معنی دوسروں پر بیان کرنے کا حل بیان کیا دیکھیں اگر یہ کلم درمیان میں نہ ہو الفاظ نہ ہو تو انسان کے ذہن میں جو طلب ہوتی ہے جو معنی ہوتے ہیں دوسرے سے کوئی طلب کرنا چاہے مثلا اگر اس نے پانی مانگنا ہے مجھے پانی چاہیے ٹھیک تو یا تو پانی لہا دیں کہ مجھے یہ چاہیے تو پانی لہا دیں لیکن اگر پانی ہو ہی نہ تو پھر جو ہے وہ یا اشارہ کرے گا یا لکھے گا یا الفاظ جب بولے گا چونکہ مثلا خاص یہ جو مادہ ہم پیتے ہیں اس کو پانی کہتے ہیں اس کو نام رکھا پانی تو وہ پانی کہا تو اس نے سنا اور سمجھا اور اس نے لے کے آیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی انسان پر بہت بڑی کرن واضی ہے کہ اس کو ذہن دیا اس کو سمجھنے کی صلاحیت دی اس کو بولنے یعنی باقی جانور تو وہ نہیں باتیں کرتے تو انسان جو بات کرتا اپنا معاف ضمیر دوسرے کو سمجھاتا پھر الفاظ پھر ان کے معنی تو یہ سارا جو ہے پھر اگر منتقل کرنا آگلی نصروں تک تو وہ کلم کے ذریعے لکھیں گے تو پھر وہ آگلی متفہیم اور تعلیم آسان اور بعض صورتوں میں ممکن ہو گیا کہ انسان اپنا معاف ضمیر دوسروں سے بیان کر سکے تو اسی طریقے سے یہ جو آیتیں ہیں اور رسول پاک نے فرمایا کہ قید العلم بالکتابہ علم کو قید کر لو لکھ تو یعنی اگر یہ لکھنا جا اور کتابیں پوئنٹ ان آیات کا کیا مفہوم تھا جو سب سے پہلے نازل ہوئی جی جو سب سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں ان کا مفہوم کیا جی تو ایسا کہ ابھی جو بھی یہ تشریح کی ہے تو ہم ان کا مفہوم ہی تو بیان کر رہے یعنی پہلے تو کہا پڑھ یہ اپنے رب کے نام سے تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھ نا ہے آپ نے تو اپنے رب کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے رب کے نام سے ہی ہر بات شروع کرنی ہے اور پھر یہ بات آگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے پڑھ نا ہے اچھا اور تیرا رب جو ہے سے پہلے تو اپنے رب کی شناخت ہونی چاہیے رب کی بات آئیے تو رب کی شناخت جو ہونی چاہیے تو پھر آئی یہ بات اس نظام میں جو ہستی ہے انسان اچرف المخلوقات ہے اس کی بات آئی کہ انسان جو ہے اس کو بھی سمجھنا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے تو پیمبر اسلام آئے اور انسان کی ہدایت کے لیے یہ سب سے پہلی جو وحی آئی ہے تو لہذا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بات ہے اس کی تخلیق کی بات ہے اس کا علم دینا ہے انسان کو اس کی بات ہے کلم کی بات ہے پڑھائی کی بات ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گویا وَعَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَقِّيْهِمْ وَيُوَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَ وَإِنْ قَانُ مِنْ قَبْلُ الْعَفِظِ الْعَالِمُ مُبِينَ کہ وہ پروردگار ہے کہ جس نے ایسے نبی کو بیجا اس کو بیجا کہ جو تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ تمہارا تذکیہ نفس کرتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو رسول پاک کی آمد کا مقصد کیا ہے کہ اس انشانیت کو ان کے رب تک پہنچایا جائے تو رب کی معرفت کروائی جائے قرآن مجید جو ہے جو کہ آسمانی آخری کتاب ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے اور اس قرآن مجید کو پڑھایا جائے پھر یہ ہے کہ انسانوں کا تذکیہ نفس کیا جائے چونکہ اگر انسان علم حاصل کر بھی لے لیکن اگر تذکیہ نفس نہیں ہوا تو پھر علی علم ہجاب اکبر علم جو ہے یہی انسان کے لیے ہجاب اکبر بن جاتا ہے اگر اس کا تذکیہ نفس نہ کیا جائے تو لہذا تذکیہ نفس ضروری ہے اور کتاب وہ حکمت کی تعلیم ہے یہ رسول پاک بنیادی مقصد ہے جو کہ انسانوں کے لیے وہ تشریف لائے تو کیوں گا یہ ترتیب کے حوالے سے اس کو سب سے پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا جی ترتیب کے حوالے سے چونکہ رسول پاک نے ہی ترتیب لگوا ہی ہے یہ جو ہے نا رسول پاک نے ہی قرآن مجید کو اس حساب سے نہیں یعنی ترتیب دی جس سے ساتھ چاہیا سب سے پہلے تو یہ آئیتیں اور اس میں اختلاع بھی کوئی نہیں سننی شیئر سارے کہتے ہیں سب سے پہلے پانچ آئیتیں یہی آئی لیکن سورہ الحمد جو ہے اس کو سب سے پہلے رکھایا گیا اس کو کہا گیا وہ ام الكتاب ہے کتاب کی ماں ہے یعنی جو تمام مطالب قرآن مجید میں ہے وہ خلاصتا وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں تو لہذا سورہ الحمد جو ہے اس کو پہلے لائے گیا ہے اور اس کے بعد سورہ بکرہ لائے گیا اور اس کا بھی مضمون دیکھ رہے ہیں علف لامیم ذالک الكتاب لا رعب فی حدل للمتقین کہ حروف مقاطعات کے بعد کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لئے حدایت ہے متقین وہ ہوتا ہے جو کہ تذکیہ نفس جس کا ہو چکا ہو یا ابتدائی حالت میں ہو یعنی ہٹ درم نہ ہو یعنی اس میں قبول کرنے کا مادہ ہو وائلہ اگر کہیں گے کہ یہ صرف متقین کے لئے حدایت ہے تو پھر جو بھی متقین بنے نہیں ان کے لئے کیسے حدایت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو قلب سلیم رکھتے ہیں تسلیم ہو جانے والا بندہ ہے تو اس کے سامنے جب قرآن مجید پڑھا جائے گا تو وہ غور کرے گا سمجھے گا اور تسلیم ہو جائے گا چونکہ اس کا دل ایسے ہے کہ جس میں تسلیم یہ ہے جی یوم بے ستی پیمبر بے ست کا معنی کیا ہوتا ہے با سا بے این با سا با سا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا با سا کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا اس لئے قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا گیا جائے گا اس کا بھی نام یعنی بے ست کی بات ہے اور اسی طرح با سا یعنی بھیجنا جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے بندوں کی طرف نہ کر بھیجتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بے ست ہوئی ہے تو رسول پاک کی بے ست جو ہے یہ آم الفیل چالیس میں ستائیس رجب کو غار حرام میں پہلی پانچ آیتیں جب آئی تو اس وقت رسول پاک پر قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا اس کے بعد جو ہے چند دنوں بعد سورہ مدسر نازل ہوئی ہے یا ایوہ المدسر اے چادر اونڈ کر لیٹنے والے اٹھو اور اپنے آپ کو تو جو شخص ماہِ رجب کے ستائیس دن ستائیس دن جو ستائیس دن دن ہے یعنی کل کا دن جو ہے روزہ رکھے تو خدا اس کی قبر کو چار سو سال کے سفر جتنا وسیع کر دے گا اور اس پوری قبر کو مشک و عمبر سے بھر دے گا تو یعنی یہ جو آمال ہیں آج کی رات کے ایک تو یہ ہے کہ عبادت کی رات ہے ٹھیک ہے حسن ابن راشد ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا ان عیدوں کے لاوہ بھی کوئی عید ہے یہ جو عید فطر ہے عید قربان ہے یہ جو بڑی عید ہے چھوٹی عید اسی طرح عید وزیر بھی ہے تو وہ کہتا ہے جی ان عیدوں کے لاوہ بھی کوئی اور عید ہے تو مولا نے فرمایا ہاں سب سے زیادہ شرف رکھنے والی اور کامل ترین عید وہ دن ہے جس میں رسول خدا مبعوث ہوئے حسن ابن راشد کہتا ہے میں نے پوچھا وہ کون سا دن ہے مولا نے فرمایا دن گردش میں رہتے ہیں وہ دن ہفتہ رجب کا ستائیس ماہ دن تھا حسن ابن راشد کہتا ہے میں نے کہا اس دن ہم کیا کریں مولا نے فرمایا روضہ رکھو اور کسر سے محمد و آل محمد پر درود بھیجو تو یہ ہے اگر سب امام خمینی نے یا کسی اور بزرے نے کہا ہے کہ یہ عید وہ ہے جو عید غدیر سے بھی بڑی ہے کیوں اس لئے کہ عید غدیر تو اسی بات پر تو منصر ہے کہ یہ اللہ کے نبی آئے ہیں اور اللہ کا دین آیا ہے اور اس دین کو محافظت کرنے میں پہنچانے میں مولا ری نے مدد کی ہے اور وہ رسول پاک کے بعد مسلمانوں کے امام اور امیر ہیں اور مولا ہیں تو یہ ہوگی تو تب ہی اگلی عید ہوگی نا تو لہٰذا یہ جو دن ہے یہ بیست رسول کا ستائیس رجب والا دن جو ہے یہ ہر دن سے افضل ہے چونکہ اللہ کی خاص نائت ہوئی اور اس نے اپنا فرشتہ بھیجا جبرائیل آئے اور رسول پاک پر نازل ہوئے تو انہوں نے جو ہے اپنی رسالت کا آغاز کیا اس مہینے کے یہ تو وہ بہت اہم واقعات ہیں ہمیرے کائنات تیرہ رجب مولا علیہ السلام کی بلادت ستائیس رجب یہ بہت اہم یہ رجب جو ہے نا یہ اسی لئے فضیرتوں کا مہینہ ہے کہا گیا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ مولا علیہ السلام کا مہینہ کی کون کی بلادت ہوئی ہے اور اگلہ شابان کا مہینہ رسول پاک کا مہینہ اور اگلہ مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے تو یہ تینوں مہینے جو ہے نا یہ بہترین مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کے اور اپنے امان کی تقامل کے لیے اپنے بخشش کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے جس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ نیا سال جو نا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے محرم سفر ربی اللہ وال محرم شروع ہوتا ہے لیکن جو سیر و سلوک کرنے والے لوگ ہیں عرفانی شخصیتیں ہیں اللہ والے جن کو کہا جاتا ہے جیسے مطلب آیت اللہ بحجد امام حمینی اور علامہ طبعہ طبعی تو اس قسم کے جو بزرگ ہستیں گزری ہیں اور اسی طرح دوسرے بزرگ جو گزری ہیں تو وہ رجب کو یعنی پہلا مہینہ سمجھتے تھے رجب شابان رمضان تو یعنی یہ رمضان کے آنے سے پہلے یہ دو مہینے جو ہیں وہ ہے رمضان کے لیے مقدمہ ہے تو یہ اتنا اہم مہینہ ہے اور آج کی رات کا جو عمل ہے اگر صاحب وہ ہے بارہ رکھت نماز ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پڑھیں گے ہم بارہ رکھنوال اور کل کا روزہ کل کا روزہ اور روزہ جو تقریباً سات سال کے روزے کے برابر ہے تو کیونکہ اس میں یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ اپنے قضاء کی نیت بھی کرسکتے ہیں کرنی قضاء کی نیت اگر آپ پر روزے واجب ہیں تو آپ مصابی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ فقہ کا مطلب ہے کہ یعنی جس شخص پر اپنی زندگی کے روزے قضاء ہیں ان کو پہلے قضاء روزے بجال آنے ہیں لہٰذا کوئی وہ مصابی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ یہی جو قضاء روزے ہیں انہی کو رکھے گا لیکن اس کو سواب مطلب جبعے ہو جائے گا اپنی قضاء بھی مطلب نیتیں کر لے گا نا وہ یہ رجب کا بھی روزہ شمار ہو جائے گا اس کا اپنا قضاء روزہ بھی شمار ہو جائے اب یہ جو نماز بارہ رکعت پڑھنی ہے دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہیں میں سورہ حمد پڑھنی ہے پھر سورہ کلاؤز بی رب الفلق کلاؤز بی رب بن ناس یہ دو سورے پڑھنی ہیں پھر تیسرا سورہ جو ہے سورہ توحید اس کو چار مرتبہ پڑھنی ہے سورہ الحمد سورہ موزتین جو ہیں وہ دونوں سورے ایک ایک دفعہ اور سورہ توحید چار مرتبہ پڑھنی ہے اور نماز مکمل کرنی ہے یہ ایک وقت میں دونوں میں ایسی ہے تو یہ دو رکعت نماز پڑھ لیں گے آپ اس کے بعد اسلام پھریں گے تو یہ ہوگی دو رکعت نماز چھ دفعہ ایسے کرنا ہے تو بارہ رکعت نماز ہو جائے گی تو یہ بارہ رکعت نماز پڑھ کے پھر کہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کہیں پھر جو چاہیں اپنے رب سے دعا مانگیں تو یہ ہے جناب آج کی رات کی اس کا ٹائم عشاء کے بعد عشاء کے بعد جب چاہیں صبح کی نماز سے پہلے پہلے جب چاہیں پڑھ لیں رجب کی ستائیسی بھی رات تو کہتے ہیں کہ ہم نے پندرہ رجب کی رات کے حوالے سے حریض کی روایت نکل کی جو حریض نے عبداللہ سے اور عبداللہ نے امام صادق سے نکل کیا کہ اس طریقے مطابق بارہ نکل نماز ادا کی جائے جو دو دو کر کے پڑھنی ہے جو بیان ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بیٹھ جائے نماز پڑھ کے تو بیٹھے بیٹھے چار مرتبہ سورہ حمد چار مرتبہ سورہ فلک چار مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور چار مرتبہ کہیں اللہ اللہ ربی لا اشرق بہی شیعہ یہ اللہ ہی میرا رب ہے اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی چیز میں بھی اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ہے اور کسی چیز میں بھی شریک نہیں کرتا یہ توضیح میں موجود ہوگی یہ آپ جب جائیں گے توضیح مفاتی میں مفاتی الجنان میں وہاں جہاں رجب کے عمال لکھے ہوئے ہیں تو ستائیس رجب کی رات کے عمال میں یہ چیزیں ہمارے ناظرین جو ہیں وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں مفاتی سے آج کی شب کے عمال جو ہیں اس کو وہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے تو اصل تو بارانہ کا نماز وہی تھی جو میں نے بتا دی لیکن اس کے نماز کے بعد کیا کرنا پھر اور کئی چیزیں اور بھی ہیں کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا جو شخص شب ستائیسویں رجب بارانہ کا نماز دا کرے دو دو رکت کر کے جس کی ہر رکت میں ایک بار سورہ حمد دس مرتبہ سورہ آلہ دس مرتبہ سورہ قدر یہ بھی دس رکت بارانہ کا نماز ہے لیکن اس میں سورتیں بدلی ہوئی ہیں بعض میں کہا گیا کہ آپ سورہ حمد بس سورہ محمد کو پڑھیں تو اس میں کہا گیا ہے سورہ حمد دس مرتبہ سورہ آلہ دس مرتبہ سورہ قدر انہیں نزلنا فی لیلد القدر اور مکمل کریں اس کے بعد سو مرتبہ رسول خدا پر دروض بیجیں یعنی اس کے بعد سو مرتبہ دروشی پڑھیں دمازی ختم کر کے اور سو مرتبہ استغفار کریں استغفراللہ و اسعالہ الطعبہ یا کہنا ہوتا ہے استغفراللہ ربی و عطوبو کہ میں اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہوں اور اس کی طلب پلٹتا ہوں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ واپس آنا اللہ کی بارگاہ میں واپس تو کم کا پروردگار ہمیں بار بار یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ چلو ایسے کرلو یہ مہینہ آگیا ہے اس میں یہ نمازیں پرلو میں تمہیں بخش دوں گا یہاں اس کی رحمت جو ہے بے پایان ہے تو یہ انسان کو موقع ملتے ہیں موقع بار بار دیتے ہیں وہاں اللہ عام حالت میں ہیں تو انسان نہیں کر سکتا کہ مسلمی دے بیسر ستائیس رجب کا روزہ جو کہا گیا ہے کہ تاقیدی مصطب روزوں میں سیکھ ہے اور اس کا سواب ستر سال کے روزوں کے برابر کر دی ہوئے ہیں ستر سال کے روزوں ستر سال یہیں تین سو پینسر دینی روزے سے بندہ ہو اتنا تو البتہ جن افراد کی اوپر رمضان کے قضاء روزے ہوں وہ اس دن قضاء کی ہی نیسے روزہ رکھیں یہ کبراہ وہ جو آپ نے سواب بتایا ہے اس میں اگر آپ کے قضاء روزے ہیں تو وہ بھی کمہ روزے ہیں انشاءاللہ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے آپ پسنیت کریں روزے کی ایک تو کیونکہ ستائیس رجب کا میں روزہ رکھ رہا ہوں تو جو قضاء ہے میرا میں اس کی قضاء روزہ رکھ رہا ہوں تو دونوں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے اس دن کے روزے کا جو سواب آپ نے بتایا ہے آپ تظہر جب اس دن کا روزے کا سواب ہے تو آپ راکھی نہیں سکتے بغیر وہ جو قضاء جو پچھنے والے ہیں آپ دوسرا راکھی نہیں سکتے تو لہذا آپ کو تو وہی رکھنا ہے تو جب وہی رکھنا ہے چونکہ اس دن لکھ رہے ہیں جو سائیس رجب کا ہے تو دونوں سواب آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تو نصبہ میں شیخ نے امام ابو جعفر جواز سے نکل کیا کہ فرمایا ماہ رجب میں ایک رات ہے کہ وہ دن وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے اور وہ ستائیس رجب کی رات ہے یعنی آج کی رات جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے جس کی صبح رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوس بے رسالت ہوئے ہمارے پیروکاروں میں جو اس رات عمل کرے گا تو اس کو ساٹھ سال کے عمل کا سواب دیا جائے گا میں نے ارض کی اس رات کا عمل کیا ہے آپ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد سو جائے اور پھر آدھی راہ سے پہلے اٹھ کر بارہ رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قرآن پڑے تو ان سب کو پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے جس میں یہ کہا گیا الحمدللہ تو اس کے بعد جو ہیں وہ دعا ہے مخصر سی تو یہ پڑھیں اب دیکھیں کہ یہ خود بارہ کا نماز جو ہے اس میں زیارت کر بہت زیادہ سواب ہے آج کی اراد کے بہترین عمال میں سے ایک وہ عمل بھی ہے تو اگر پروردگار توفیق دے تو اس کے ساتھ ہی آپ نماز شب بھی ادا کر لیں جی وہ پڑھنے فکار یہ مطلب ہے جب آپ اٹھ گئے ہیں تو پہلے بارہ رکعت نماز وہ پڑھ لیں اس کے بعد شب پڑھ لیں اگر نماز شب پہلے پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں گیارہ رکعت اور اس کے بعد بارہ رکعت اس کو پڑھیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ دو تینا وہ کیا کہتے ہیں صبح کے نصحات کے ارازان ہو گئی ہے تو وہ پڑھنے ہیں اچھا کبیلہ اس واقعے کے بعد پھر آپ نے اوپن لی عوام سے لوگوں سے کہا کہ میں یہ جب آئی ہے نیجی پہلی وعی آئی ہے تو اس کے بعد سورہ جو ہے نیجید کا سورہ مدسر نازل ہوا ہے یہ سورہ الک جو ہے اس کی بھی تو آیتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں نا اس کی آیتیں ہیں جناب انیس آیتیں ہیں ٹھیک ہے تو لیکن پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی تھی نہیں سوال میں یہ تھا کہ اس کے بعد پھر آپ نے اوپن لی لوگوں سے کہنا شروع کیا ہے کہ میں اللہ کا جی میں اسی طرح آ رہا تھا جی تو اس کے بعد آ گیا جناب سورہ جو ہے نا مدسر ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے چادر کے لپیٹنے والے یا ایوہ المدسر ادھر سے ہی آئی ہے نا بات یہ کہ کملی والے یا چادر والے جو یا ایوہ المضمل بھی آیا ہے اے میری چادر لپیٹنے والے ٹھیک ہے تو اس میں تو یہ ہے کمل لیل اللہ کلی اللہ رات کو اٹھا کرو لیکن تھوڑا رام بھی کر لے کرو نماز شب کی بات ہے اور اس میں دوسرے بھی جو سورہ مدسر ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سوال یہ ہے آپ کا کہ تبلیغ تو شروع ہوگی اسی وقت لیکن خفیہ وہ جو بہت قریبی تھے ان کو بتایا سب سے پہلے تو رسول پاک جو ہیں گھر میں آئے تو گھر میں تو حضرت ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ حضرت علیہ السلام یہ گھر میں تھے ان کو بتایا تو سب سے پہلے تو یہی انہوں نے تصدیق کی ایمان لے کیا ہے پھر اپنا جو مو بے لب بیٹا بنایا ہوتا ہے زید اس کو بتایا تو زید ایمان لے آیا اور چوتھے آدمی حضرت عبوزر گفاری ہیں اور اسی طرح کرتے کرتے جو ہے نا لوگ ایمان لاتے گئے ہیں تو بے کے ابھی چھوٹے ہی تھی آپ کی بی 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 تو بے ست کے پانچ سال بعد پیدا ہوں گی ابھی تو پیدا ہی نہیں گھر میں صرف ہمیرے کائنات تھے اور آپ کی زوجہ تھی تو اس کے بعد جو ہے یہ حکم آ گیا وَأَنْزِرْ أَشِیرَتَكَلْ أَقْرَبِينَ ٹھیک ہے اے میرے حبیب اپنے قریبیوں کو دعو اللہ کی نافرمانی سے ان کو دعو تو آپ نے پھر اپنا خاندان جمع کیا ہے عبد المطلب کی اولاد حضرت ابو طالبی تھی اس میں اور اسی طرح ابو لہب بھی تھا اور باقی چچا بھی تھے آپ کے ان کی اولاد بھی تھی تو یہ تقریباً چالیس اولاد تھے تو ان سب کو جمع کر کے آپ نے جس میں پھر حضرت علی سے کہا کہ بھی انتظام کرو حضرت علی کی عمر اس وقت تھی تیرہ سال جب وحی آئی ہے تو اس وقت تھی دس سال تو دس سال کی عمر میں آپ نے رسول پاک کی تصدیق کی اور تین سال رسول پاک کے لوگوں کو بتاتے رہے جس میں ابو بکر بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں کہ جو امان لے آئے ٹھیک ہے تو اب یہ کہا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کوڑ رہا ہوں تو تین سال بعد جب دعوت زلوشیرہ ہوئی ہے تو اس میں پھر آپ نے بلایا چالیس افرات کو اور اس میں پہلے دن تو کھانا وہ ان کو کھلایا ہے تو چونکہ کھانا وہ پڑا رہا ہے اسی طرح سب کھا گئے برکت والی اتنا رسول پاک تصمیم کر رہے تھے تو اس میں جو ران ان کے لیے روشت کی تھی اور وہ دودھ تھا جو یا باقی کچھ چیزیں تھی تو بہرحال وہ تو ایسے آدمی تھی ایک آدمی کھا جاتا تھا تھی اتنا وہ سب کھا گئے اور پڑا رہا تو ابو الہب نے کہا کہ یہ کیا تم نے جادو کر دیا ہے ختم نہیں ہویا لیکن پتا تو تلگیا تھا نا کہ یہ محمد جو ہے اب کہہ رہے لوگوں کو کہ میں نبی ہوں اس دعوت بلانے کے موقع پہ پہلے نہیں بتایا کہ اس کا موضوع یہ ہے اس دعوت کا نہیں پہلے تو ویسے بتایا گیا نا کہ کٹھے ہو جاؤ حضرت ابو طالب کے گھر ٹھیک ہے موضوع تو دعوت اللہ زیرہ شیرہ ہی ہے نا کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ دعوت دو اپنے قریبیوں کو وَأَنْزِرْ اِنزَارْ کرو ڈراؤ کس سے ڈراؤیاں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤ اشیرہ تکا اپنے قبیلے کو الْاقربین اشیرہ بھی بہت بڑھ رہا ہے قریش کے دوبارہ قبیلے تھے تو وہ اشیرہ جو تیرا قریب ترین ہے جو اقربین ہے تو اقربین میں سے وہ اولاد عبد المطلبی کو بلایا اور وہ آپ کے چچایا اور ان کی اولادیں تھی اور وہ چاریس کے قریب تھے تو ان کو کھانا کھلایا ابو اولاب نے پہلے دن تو قومی خراب کر دیا اس نے کہا کہ بھی آپ نے جدو کا دیا یہ کیا ہے اسی طرح کھانا پڑا تو اولے دن پھر دعوت ہوئی کھانے سے پہلے بتایا نہیں کہ آج جو میں نے آپ کو بلایا ہے اگر صاحب جو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کے ذہن میں دعوت کا کیا نقشہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ جو تاریخ میں ہوا ہے وہ ہم نے بتانا ہے کہ بھی اس طرح سے ہوا ابھی رسول پاک نے بات ہی نہیں کی انہوں کو کہا جی پہلے کھانا کھلاو پہلے کھانا کھلایا ہے پھر بات کرنے شروع چاہتے ہیں بات کرنے تو انہوں نے یہ پہلے ہی کہا دیا کہ یہ کیا جادو کر دیا ہے محمد انہیں کہ کھانا اسی طرح پڑا ہوا ہے سارے کھا بھی گیا ہے تو یعنی وہ جادو کی بات ایسی بات وہ پہلے سے بیچ میں رہے گی باقی بات تو مطلب آپ نے کوئی بات نہیں جاندواج پھر اگرے دن دعوت دیا تو اس دن آپ نے پھر کہا ہے کہ میں اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ میں آپ کی طرف ایسا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جو کوئی بھی اپنی قوم سے سبہتر پیغام نہیں لے اور آپ کی بیتوئی کا ہے تو یہ اہم اللہ کا رسول ہوں اللہ کی وعدانیت کو مانو اور جو کوئی تم میں سے میرے اس مشن میں اس حدف میں میرا ساتھ دے گا میرا بھائی ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا خلیفہ ہوگا تو عزت علی اٹھے انہوں نے کہا لبے کیا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا ابھی تش رکھیں پھر آپ نے کہا کوئی ہے تو کوئی نہیں اٹھا تینوں دفعہ عزت علی اٹھے تو آپ نے ان کو بلا لیا اپنے پاس اور آپ نے سینے سے لگایا ان کے سر پر آتھ رکھا اور کہا کہ حاضر اخیئی یہ میرا بھائی ہے حاضر اخی ووسیہی یہ میرا بھائی ہے میرا وزیر ہے وخلیفہ تھی فیکم اور خلیفہ ہے میرا تم میں وسمعو اس کی بات کو سنو واتی ہو اور اس کی اطاعت کرو تو یہ فیصلہ تو یہی ہو گیا پھر تو یادتے ہیں کہ فیصلہ تو پہلے یہ دن ہی ہو گیا یعنی دعوت شروع ہی ہے اسی وقت فیصلہ پاک نے بتا دیا کہ میرا وزیر کون ہے وزیر کون ہے خلیفہ کون ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ یہاں پر پھر انہوں نے کہا مسکرانہ شروع کر دیا انسانہ شروع کر دیا ابو طالب کل تک تو اپنے بتیجے کی بڑی بات مانتا دھنا آج وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے بھی بات مانو وہ کہہ رہا ہے یہ میں خلیفہ بنا دیا اور اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو تو یعنی اس طرح سے وہ مسکرانہ کے چل دیئے بس پنزیا آنی تو یہ ہے جناب وہ دعوتِ ذلوہ شیرہ جو پہلی دو دن ہوئی ہے یہ دو دن ہوئی ہے دوسرے دن اپنا مقصر تین دن بھی بعد لوگ کہتے ہیں بہرحال تو لگ تو ایسا رہی ہے کہ دو دن ہی ہوئی ہے چونکہ پہلے کل کا تو جربت تھا نا پہل دن کا تو اگلے دن جو ہے پھر اس کے بعد پھر ساہے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ انہوں نے دعویٰ نبوت اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد جو آئے وہ ایک بازار لگتا تھا اوقاز کا بازار وہ جو ہے نا وہ مکہ سے کچھ دور تھا کچھ چند میل دور تو وہاں بازار لگتا تھا جہاں سارے آتے تھے اپنا مالوال لے کے وہاں پر رسول پاک نے جا کے علانیہ جو دعوت کا علان شروع کر دیا علانیہ اور اسی طرح صفہ مروا دو پہاڑیاں وہ جن میں صحیح کرتے ہیں نا آج کے موقع پر تو صفہ کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کبھی آپ نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے لئے پیغام لائے ہوں اگر میں کہوں کہ صفہ کی پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے تم پر عمل آگے تو کیا مان لوگے انہوں نے کہا جا ہم مان لیں گے اس لیے کہ آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے آپ صادق اور امین آدمی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے مطلعہ یہ خیار رکھتے ہو تو سنو پھر کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا میں بھیجا ہوا نبی ہوں اللہ کی وحدانیت پر امان رکھو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دوں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں مجھ پر امان لاؤ تو اس موقع پر پھر وہ ابو لہب نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرے بیوی جو کہ اندر اٹھاتی ہے اور اس کے گلے میں قیامت میں وہ رسی ہوگی تو وہ تھی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی اور اس کا گھر بھی جتا ہے رسول پاک کے گھر کے ساتھ اس کا گھر تھا تو وہ تھی عورت جو صبح صبح کانٹے وانٹے رسول پاک کے دروازے کے سامنے ادھر بچھا دیتی جدر سے انہوں نے گزرنا ہوتا تھا وہ تھی ام جمیل ابو لہب کی اس وقت ان کا عقیدہ کیا تھا ان لوگوں کا جیسے ابو لہب وغیرہ جو لوگ ہیں یہ لوگ جو ہیں عیسائی تو نہیں تھے یعودی بھی نہیں تھے یہ عیسائی یعودی نہیں تھے لیکن آہستہ آہستہ ان میں وہ بہت پرستی آگی تھی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو تعالیٰ تو جو ہے نا وہ معاہد تھے چونکہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی جو ہیں اس کے والدین والد دادا اسی طرح آگے تک وہ معاہد ہوتے ہیں یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا باپ جو ہے نا وہ بھت پرست ہو ایسا نہیں ہوتا اس لیے یہ جو حضرت ابراہیم کا والد ہے قرآن مجید میں اس کا نام لکھا ہے آزر تو تاریخ میں اس کا نام لکھا ہوا ہے تارخ تو حضرت ابراہیم کے والد کا نام تھا تارخ تو آزر جو ہے اس کو بھی بابا کہہ کے پکارتے تھے تو ابھی اور بابا جو ہے نا وہ چچا کو بھی کہا جاتا ہے چچا جان کو بھی تو چونکہ وہ چچا تھا آپ کا اور وہ بتوں کا کاروبار کرتا تھا بت بنا کے بیچتا تو اسی نے بت دیا تھا ایک دن ابراہیم کو کہ یہ بدار میں لے جاؤ تو وہ بہت کے رسی ڈال کے تیسے کے زیڑتے ہوئے بزار سے لے کے جا رہے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ چچا ہے باپ تارخ ہے وہ معاہد ہیں تو رسول پاک کے والدین اور آخر تک حضرت آدم تک سب معاہد ہیں تو حضرت ابو طالب جو ہے وہ بھی معاہد ہیں لیکن ایک حکمت عملی کے تحت انہوں نے اس طریقے سے اپنا اظہار نہیں کیا تاکہ رسول پاک کو کی جائے ان کی نگے بانی کی جائے تو اس لیے بار بار وہ آتے تھے حضرت ابو طالب کے پاس اور کبھی کہتے تھے کہ بھی ان کو ہٹائیں ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں ہم ان کو اگر چاہتے ہیں کسی بڑے خاندان میں ایک چادی کرنا چاہتے ہیں جس خاتون پر آت رکھیں اس کے ساتھ ہم اس کا نکاح کروا دیتے ہیں پیسے چاہیے انہوں کو مال چاہیے دولت چاہیے سرداری چاہیے حمدیں نکلتے آ رہے ہیں تو حضرت ابو طالب نے یہی پیغام ان کا رسول پاک کو پہنچا دیا تو رسول پاک نے فرمایا چاچا جان اگر میرے ایک آت پر یہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی یہ ایک آت پر سورج بھی رکھ رہے ہیں اور دوسرے آت پر چاند بھی رکھ دیں گویا کہ یعنی پوری کائنات بھی رکھ دیں تو میں اس پیغام سے پیچھے اٹھنے والا نہیں ہوں اس لیے کہ یہ اللہ کا پیغام اور میں جب پہنچانا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جیسے تم کہو میں تیرا حامی و مددگار ہوں تو انہوں نے پھر یہ حمایت رکھی جاری مشکلیں تین سال تک حضرت ابو طالبی تو شیر بیعبی طالب میں رہے اگر وہ خود نہیں تھے معاہد اور ہاں تو وہ مددہ ہوتے ہیں یہ چھیک ہے ان کا بائی بار کرو مہلا کیوں بائی کار کار ہوئی تو لہٰذا وہ بھی وہاں ہی تھے اور اس زمانے میں یہ جو بھت پرستی آئی ہے پورا ایک عقیدہ تھا پورا ایک اگر سب اصل بھت پرستی تو ایک بڑا تھا ان کا عمر بن اللہ تو وہ جو تانہ وہ رئیس تھا یہاں کا وہ ایک دفعہ شام گیا اور شام میں لوگ بھت پرستی بھت بنا کر بھیج رہے تھے وہاں سے ایک بھت بھت لے آیا تھا وہ اور اس نے آگے خانہ کعبہ نیا مذہب پھٹ کر دیا کہ بھئی ہم تو غیب کو مانتے ہیں سمجھ نہیں تو یہ دیکھو سمجھ نہیں تو انہوں نے بنا دیا تو ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ ہر گھر میں بھت ہر قبیلے کا اپنا بھت بن گیا تین سو پینسٹھ بھت تھے تقریباً وہ جب حضرت علی نے اور رسول پاک نے توڑے ہیں خانہ کعبہ میں بھتوں کو توڑا ہے تو کوئی چونک چراہوں میں بھی لگائے تھے ایک خانہ کعبہ کے چھت پر حبل بھت بڑا ایک تھا ادھر بڑا بھت خانہ کعبہ کے اوپر رکھا ہوا تھا تو یہ بھت جو ہے نا وہ بھت پرستی پھیل گی تین چار سو پانچ سال میں تو حالانکہ اس زمانے میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے اس کے باوجود یہ تیسا طبقہ جو ہے چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل ہیں جن کو ان کی ماں کے ساتھ اسماعیل کی ماں کے ساتھ ادھر چھوڑ گئے وہ یہ خانہ کعبہ آباد ہو گیا قبیل جرحم تھا جس میں حضرت اسماعیل نے شادی کر لی تو حضرت اسماعیل بھی نبی تھے تو وہ یہاں دین ملت ابراہیمی اور دین اسلام ہی تھا تو اب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل چلے گئے پھر ان کے جانشین اس طرح آتے رہے انہی عوصیہ میں حضرت عبد المطلب ہیں اور حضرت ابو طالب ہیں تو یہ لوگ آتے رہے تو لیکن درمیان میں جو ہے وہ بط پرستی بھی یہاں پر آ گئی تو اس لیے بط کو یہ پوچھتے تھے لیکن خود رسول پاک اور ان کے والدین حضرت ابو طالب اور ان کے والدین یہ سارے جو ہیں تھے مواہد اور ظاہر ہے کہ بعض زفعہ دوسروں کی وجہ سے بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ابو لاحب جو ہے تھا اس کی بیوی تھی امی جمین وہ تھی ابو سفیان کی بہن اور یہ جو خاندن ابو سفیان والا ہے یہ تھا ایک تو بط پرست بھی تھے یہ لوگ اور پھر یہ ہے کہ مالو دولو والے بھی تھے یہ لوگ اور اصل میں خانہ کعبہ جب ہوتا تھا نا حاج کا موقع تو حاجیوں کو پانی پلانا ان کی نظر نیاز دینا یا ان کی خدمت کرنا وہ کام کرتے تھے کبیلہ ابو مطلب والے تو لیکن وہ جو تھوتا ہے نا کہ کہاں کہاں لوگوں کی دکانیں لگوانی ہیں کہاں سے ٹیکس لینا ہے کہاں کا وہ نٹ لگوانا ہے وہ جو آتے لیں گانے بجانے والی ہیں اور یہ وہ وہ سارے کام ابو سفیان والے یہ کبیلہ جو ہے نا یہ کام کرتے تھے ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ دیکھی بھی وہ فلم The Message of Islam اس میں بھی انہوں نے دکھایا ہے تو یہ اچھے کام جو ہے نا یہ کبیلہ یہ جو حضرت عبد المطلب بنی حاشم علی کرتے تھے اور دوسرا جو دوسرا کبیلہ بنی حاشم کا بھائی تھا اب تو شمس وہ اچھا تھا بندہ لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے جو ہے اومیہ وہ غلط نکل ہے اس کا بیٹا حرب حرب کا بیٹا ابو سفیان ابو سفیان کا بیٹا ہے معاویہ اس کا بیٹا یزید تو اس کو قرآن نے کہا ہے شجرہ ملعونہ ٹھیک ہے اور یہ شجرہ طیبہ ہے جو اہل بیت اتحان تو دکلہ یہ ان کو منع کرتے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں حضرت عبد المطلب کا جو گھرپ تھا کہ یہ جو آپ یہاں پہ حج کے موقع پہ یہ گانا بجانا دیکھیں جی وہ منع تو کرتے تھے لیکن جب پورا معاشرہ ہی اس میں غلطہ ہو گئے ہیں تو آپ تو ایسے یہ کر رہے ہیں کہ مطلب عبادی ہے مکہ کی دا سزار پندرہ سزار بندہ یا بیس سزار کی عبادی ہے تو اس میں یہ خاندان جو ہے مثلا یہ لوگ جو ہیں زیادہ دو سو آدمی ہیں ڈیٹھ سو آدمی ہیں پور کی اکثریت تو دو سو کی تھی جب قریش کے بھی بارہ قبیلے ہیں تو ان بارہ قبیلوں میں یہ تو ایک قبیل ہے نا باقی گیارہ قبیلے دوسری ہیں تو اپنے اپنے قبیلوں کے کام بھی بٹے ہوئے تھے یہ آج کا جو ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں ہندووں کے ہاں جو بہت پرستی ہے یہ اسی کا تسلسل ہے یا نہیں نہیں وہ تو یہ بہت پرستی ہے تو یہ تین تین چار چار زہر سال پہلے ہے یہ والی یہ تو بزیادہ پرانے ہیں یہ تو مطلب ہے ادھر تو رسول پاک تو بھی چودہ سو سال ہوگئے نا تو چودہ سو سال سے پہلے چار سو سال پانچ سو سال پہلے بہت پرستی ادھر آگئی ٹھیک ہے اس سے پہلے تو حضرت اسماعیل اور ان کے اوسیاء وغیرہ تھے نا تو یہ وہ جو ہے وہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو جدید تھی یہ ان لوگوں میں تو دو دو زار دے دو زار سال پرانے ہیں سے بھی زیادہ پرانے ہیں نا لیکن اس خطے میں پھر یہ ختم ہو گئی بعد بے آخری رسول پاک جو ہے وہ تو پھر آخری حاج کیا تو بنا کر دیا کہ کوئی بتپرست جو ہے خانہ کعبہ کی حدود میں داخل نہ ہو نہ حاج کے موقع پر اور وہ جو سورہ برات کی آیتیں پڑھنی تھی کہ جس میں کہا جایا گیا ہے کہ خبردار آج کے بعد جو ہے نا وہ جو معاہدے ان سے کیے گئے ختم ہوئے اور وہ جو کپڑے اتار کے بھی بھی حاج کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو گیا کوئی بتپرست یہ در نہیں آسکتا تو وہ ختم ہو گی بات نا اور کچھ ان کے اتصادی معاملات تو بھی ضرور بائی کہ وہ جو پیسے ان کو ملتے تھے ان چیزوں سے یا کماتے تھے بتپرستی سے وہ بھی ان کو نقصان نظر آیا کہ اس سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا اس طرح سے جیہا تو چونکہ یہ جو قبیلے بھی جاتے تھے تجارت کا وہ بھی کاروان جو ہے وہ بھی حضرت عبد المطلب نے ہی شروع کیے تھے ایک کاروان مطلب ہے گربیوں سردیوں میں ایک کاروان گربیوں میں اگر شام جاتا ہے تو سردیوں کاروان جاتا تھا یمن اور یہ دونوں بڑے ملک تھے جن میں تجارت کا کاروبار ہوتا تھا اور یمن آخری سوار یہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اتنی مخالفت نہیں کی آپ کی پیغمبر اسلام کی جتنی کہ یہ بھتپرستوں نے کی ظاہرہ جی جس معاشرے میں جو بھی نبی آتا ہے تو وہاں پر جو لوگ پہلے وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو وہ اگر توحید پرست نہیں ہیں تو ظاہرہ سب سے پہلے مخالفت انہوں نے کرنی ہے سب سے پہلے مخالفت کہا کہ قریش نے کیا ہے جو بت پرست تھے قریش تو سب سے پہلے زیادہ مخالفت انہوں نے کی ہے انہوں نے بدر لڑی انہوں نے عہد لڑی انہوں نے خندق تک تو انہوں نے لڑا آگئے یہودی شروع ہو گئے تو یہودیوں نے ان کے ساتھ جنگ خیبر ہوئی ہے تو بلکہ جنگ خندق میں ہی قریش نے یہودیوں کے ساتھ سازباز کر کے تو یہودیوں کے جو قبیلے تھے مدینے میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا تو وہاں سے پھر یہودی شامل ہو گئے تو یہودیوں کو پھر مدینے سے رسول پاک نے باہر نکال دیا کیونکہ اب ہمارا ٹائم تقریباً آخری مراحل میں تاقریب ہو چکا ہے مومن اکرام ایک دفعہ پھر ہم حرض کریں کہ آج کی رات جو ہے وہ خوشی کی رات ہے اور بہت بڑی رات ہے ستائیس رجب کی رات ہے عبادت کی رات ہے جاگنے کی رات ہے کل کا دن جو ہے روضہ رکھنے کا دن ہے اور بارہ رکھنے نماز پڑھنی ہے دو دو رکھنے کر کے نماز پڑھنے ہیں اور اللہ تبارک تعالی سے دعا کرتے ہیں بسم اللہ عظیم العظم العازل عجل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مکلب القلوب والعبصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والأحوال حول حالنا الہ احسن الحال پروردیگار ہم سب پر نظر کرم فرما یا اللہ یا ہماری آقبت بخیر فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما پروردیگار مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما یا اللہ مظلوم جو غزہ میں پچھلے تین مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے میرے اللہ ہر روز ڈیڑھ سو دو سو تین تین سو شہادتیں دے رہے ہیں اس تائیس ہزار کے قریب شہید ہو گئے ہیں پروردیگار ستر ہزار زخمی ہے میرے اللہ پروردیگار تو جو واسطہ محمد وعالی محمد کا اسی رسول کا واسطہ جن کی بے ست کا دن ہے اس کی امت پر رحم فرما یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما پروردیگار اہل بیت تیوی اور یہ ہدایت تیوی اور جتنے بھی دوسرے تیوی جو کہ اہل بیت کی تعلیغات کو اور قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھا رہے ہیں میرے اللہ جتنے بھی ہمارے آدارے ہیں پروردیگار ان کو ترقی انایت پرما ہمارا خاتم ایمان پر فرما میرے اللہ ہم سب کے روزی رزق میں برکت انایت فرما یا اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے کریم ہے ہم گناہ غار ہیں اسی شب کا واسطہ ہمارے والدین کو بخش دے پروردیگار ہماری اولادوں کو نیک قرار دے میرے اللہ اے کریم ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی ال آخرت پروردیگار رحمہ معظم اور آغاسیستانی کے سایہ ہمارے سروں پر مصدام فرما اللہم صلی اللہ محمد ہمارے مریض ہیں میرے اللہ پروردیگار تحزیب شاہ صاحب بیمار ہیں میرے اللہ ان کو جلد جلد شفائی کامل و آدل عطا فرما اللہم صلی اللہ محمد ناظرین انشاءاللہ کارل پاکستان میں ایکشن بھی ہوگا تو ہماری دعا ہے کہ پروردیگار جو حقیقی نمائندے ہیں عوام کے وہ ان کو کامیابی ہو اور اس ملک کو ہم پاکستان ہمارا وطن ہے ہمارا ملک ہے ہم اس کو پھرتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں ملیں وہاں لوگوں کو تعلیم مٹھا پانی یہ صحت کے جو مسائل ہیں وہ اور جو بھی بنیادی ایک شہری کے مسائل ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آسانی سے ہر آدمی جو ہے وہ زندگی کی سہولتوں اس کو میسر ہوں اور ایسا کوئی نمائندہ ایسا کوئی رہبر ایسا کوئی حکمران اس ملک کو نصیب ہو جو کہ یہ تمام سہولت عوام تک پہچائے اگر پروگرام تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ